موسیقی اسی کم اسی نس آر بے لاؤنج اور کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم تو ٹھیک ہیں اور آج کے vlog میں ہم ریٹین آپ سے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں برٹن پڑھے ہیں بریک فاس کے اور یہ واش کرنے والے ہیں اور آج کیا بنانے والی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی میں نے ایک گلاس بلاک والی مسور کی ثابت مسور جس کو ملکہ مسور بھی کہا جاتا ہے وہ واری دال لے لی ہے اور آج ہم یہ دال بنانے والے ہیں ایزی پیزی سی ریسپی ہے بہت اور یہاں میں نے جو ہے باسکٹ جو ہے ڈش واشر والی جو ہے اس کو میں فین کر رہی ہوں کیونکہ نئی چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا کھارے مانی کے جسے لائنز ڈرو جاتی ہیں تو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سو سپرنکل کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہے نا اس کو سرکے کو تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جتنی بھی اس پر لائنز رو ہو جاتی ہیں نا وہ جو ہے نا آپ کی ریموو ہو جاتی ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی چیز خراب نہیں ہوتی تو یہ اگر وقت کے ساتھ اگر ہم یوز کریں گے تو یہ بیٹر ریجل دے گا اس کمپیورٹو اگر ہم مہینہ یا دو بات یوز کریں پھر اس پر یہ جو لائن ہے نا وہ پکیس پر ڈل جائیں گے تو اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے اور میں اس کو ویسے تو نا یہاں سے جو ہے نا ہوا آتی ہے تو دست بھی آتی ہے اور بس لے ہوا کے ساتھ تو میں اس کو کور رکھتی ہوں تاکہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ دست نہ ہو اور یہ گندہ نہ ہو تو اس کا میں کافی خیال رکھیں کیونکہ پہلے جب نیوڈی باسکٹ بائی کی تھی تو اس کا ایشو یہ تھا کہ جو ہے گھر پہ نہیں ہوتے تھے ڈوئنگ جوب تو جو ہے ٹائم نہیں ملتا تھا تو چیزیں خراب ہو گئی تھی تو وہ میں نے تھوڈ کر دی تھی جو وہ اچھی نہیں لگتی تھی تو پھر اپنے ٹائم سے آپ دیکھیں جب سے ویلاؤگی میں نے سٹار کی تو اپنے سے آئی ڈونٹ ہیو انی باسکٹ اور جو دوئی وہ مجھے پسند نہیں تھی تو وہ میں یوز نہیں کر دی تھی تو اب میں نے یہ فائنلی جب سٹو بائی کیا تو اس کے ساتھ اس کا کومبینیشن بہت زبردست قسمتا رہا تو اب میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے خراب نہ ہو تو اس کا پروپر ہے تو دیلی بیسیز بھی اس کو واش کرتی ہوں لیکن آج میں نے کہا اس کی ڈیپ لیننگ کر لی جائے کہ یہ جو ہے بہت پخشورت سال گئے اپنے اس کو واش کریں گے اچھے سے اور ہی میرے میلنگ یہاں والی جگہ ہے نا اس کیونکہ دست آتی ہے تو اس کو بھی اچھے سے رموو کروں گی اب رہ گئی ہماری جو ہے نیا نیو جو سٹیپ ہے نا باسکٹ کے بعد اس کا نمبر ہے اس کو چینج کرنا ہے وہ بھی میں گری کلر میں ڈھونڈ گئی ہوں مجھے مل گئی تو انشاءاللہ پھر میں اس کو بھی چینج کروں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آ اس کے اوپر لائن درون نہیں لگی کیونکہ پانی جو ہے نا تھوڑا بہت رہ جاتا ہے نا میں بچہ یہ دیلی بیسیز بھی اس کو اچھے سے رموو کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے اور یہ جو ہے کہ ہاں پانی میں نے اس کو تنہاں سے کیا تاکہ اس کی بھی بھر جو ہے تاکہ پھر جو ساف ہو جائے اور اس کو ہم اس طرح سے آچھے سے رمو کر تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ہماری تاکہ ورنہ اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر بھی ڈرین کلر رہ جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرح میں دکھاؤں اس کو بھی میں سے پھین کر رہی ہوں پھین ہو گیا اور اب میں اس کو اچھے سے ساف کپسے سے ساف بھی کر رہی ہوں جو ہے پانی کے نشان جو ہے نا وہ پھین نہ رہی ہوں تاکہ یہ پھل جو ہے نا اچھے سے پھین اپ ہو جائے کیونکہ اب اس کے کھا رہے ہیں پانی کی وجہ سے نشان رہ جاتے ہیں اور آج کل ہمارا پانی اگر ہوا زیادہ کھا رہا رہا ہے دعا کی تاکہ کہ بھول کا بلکل بھی کوئی اشیو نہ ہو کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ فائننشلی پر قریسز آ جاتے ہیں انسان کے اپر بہت زیادہ جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی اس کے لوگ کتنے فصورت لگنے لگ گئی ہیں اور اب میں جو ہوں بٹن واش کرتی ہوں اور پھر ساتھ میں ہم اپنی ڈال بھی چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے سب چیزیں اس میں آئٹ کرنے ہیں مسالے ڈال میں ٹھیک ہے ساتھی اور اب میں سب چیزیں اس میں دیکھیں گے یہ بہت ہی ایزی سی یہ ریسپی ہوتی اور بہت سانی سے بن جاتی ہے اس کا رنگ جو ہے نا میرے چینل پر لگا ہوا ہوگا اب لوگ ضرور جو ہے نا میں پہلے اس کو ٹرائے کر سکتی ہوں دو تین طرح سے میں نے جو ہے نا بلیک والی ڈال بھی بنائی گئی یہ بہت ہی بہت ڈیسٹی بنتی اور انڈ میں بس ہمیں دڑکا لگانا ہوتا ہے میں اس کے فلیم کو آن کرتی ہوں اور جلی سے بنا لیتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے میں نے آپ کے ساتھ آئے کیا تھا امی کے ساتھ گئی تھی ہے امی کے ساتھ جب رات میں آئی ہوں تو دیر سے آئی تھی دس سارے اغسط کے قریب یوں گلائے جاتے تو میں نے لائٹ کا ٹائم گزار رہا اور پھر رہا ہوں امی کے ساتھ تھا جہنہ امی نے سالن منایا تھا امی نے سالن منایا تھا سبہ مارننگ میں دینے کے لئے امی کے ساتھ امی کے ساتھ گئی تھی اپوائنمنٹ تھی ان کی ڈاکٹر کے لئے جانا تھا مجھے بچے چھوڑ کے میں چلی رہی تھی کچھ بنایا ہوا نہیں پھر ابھی میں نے سبہ میں ہی جلدی سے تاکہ دپیر تک یہ ہو جائے بچوں کے لئے لینچ میں دینے کے لئے دال ہو جائے گی ساتھ میں چاول بول کر رہیں گے تو دپیر کا ہمارا یہ ہو جائے گا راتے پھر رولی کے ساتھ کھا لیں گے میں نے دال چڑھا دی ہے ابھی سے اور یہ دیکھیں بردن واش ہو چکے ہیں سارے سب کچھ کلین ہو گیا ہے اور روم کی سپائی کرنی ہے بیڈروم میں نے پہلے اضاف کریا تھا بیک فاس کے فوراں بار بردن بغیرہ نہیں ہوئے تھے اور اب جو ہے نا میں نے جسے روم کی جو ہمارا لاؤنج ہے ہمارا ڈائننگ ایڈیا ہے سب کچھ ہوئی ہے اس بھی ہمیں سپائی کرنی ہے اور کچھن موپنگ وغیرہ باہی کے لاؤنج کی سپائی کرنی ہے جو ہمارا ایڈیا رہ گیا ہے باقی چھوڑ یہ ہے یہ بلکل کلین اپ ہو چکا ہے باہر یہاں سپائی ہو چکی ہے یہ میں نے آپ کو چیئرز نہیں دکھائی تھی یہ 2 چیئرز جب لاؤنج میں امی کی طرف رہنے گئی تھی یہ بھی بائی کی تھی اور سٹور کے ساتھ میں نے یہ بھی بائی کی تھی اور یہ جو ہے میں نے اپنے رومز میں بچوں کے لئے رکھی ہیں بہت اچھے لگتی ہیں کبھی بچوں کو بیٹھنا ہوتا ہے اور روم کی میں نے آج جسٹنگ بھی سپیشلی کر لی ہے بہت زیادہ ورنہ پوئی ایڈیا جو بائیٹش نظر آتا ہے پروپر سب جگہ کی میں نے جسٹنگ کر لیا ہے بچے جو ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پورے یہاں پر سوکے پر کپڑے ہی کپڑے ہو رہے تھے تو میں نے یہ سارے سمیت کے یہاں سائی پر لانڈری والی جو جگہ ہے یہاں رکھتی ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے باسکٹ ہوتی ہے اور یہ بہت سے بہت سے ایڈیا ہوتا ہے سب جو ہے یہ کپڑے ہو جاتے ہیں اس طرح سے اور ایکسرا کپڑے وہ بھی سمیت روم سارے یہاں کی صفائی کرتی ہوں یہی ایڈیا مہاراج کا رہ گیا ہے اچھے آپ کو کرتے ہیں یہاں کو اساتھے گنتے کی کٹھیں یہاں میں نے پورا کھلیا ہے اور یہاں کی باری ہے میں یہاں کھلیا کرتی ہوں سارے ٹوائز اور کپیس اور یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں جو ہونے جھاور لگا رہی ہوں اٹھائیے ٹوائز سارے کے آپ لوگ یہ دیکھیں آپ سے ہونے یہاں آئے ٹوائز آپ کے مجھر آئیں گے اور یہ دیکھوں جی ہی اتنا سارے کچھرہ ہی اندر سے نکلا ہے اور میں منا ہی کچھن میں جاری ہوں کہ ہوں یہ ہی سپادیا ہے یہ موپنگ کروں گی اور ہی اے میرا کرکا کچھنے شک ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ڈال کو بھی چیک کر دوں پھر ہاں میں نے بلکل لوگ لیم پر اس کو رکھ دیا تاکہ آرام سے ہو جائے یہاں موپنگ کچن کی اور روم کی ہو گئی ہے اور یہاں جو ہے نا باہر تائرز کی رہ گئی تھی لابی والی جو ہے نا بس انشاءاللہ یہ بھی ہو گئی بہت خوبصورت ہے کلینپ ہو جاتی ہے اور دھوپ آج بھی بہت تیز ہے گرم لیکن آج باہر سے نہیں جانا پسکتی ہے اتنا فیرنی ہوگا میں نے میٹ پر کچھا دیا میں نے انگلین پھنچ چکا ہے پورا گھر اور یہ دوبارہ سے گھرمی بہت زیادہ ہے پانی بہت زیادہ پھرکی ہے میں نے اپنے کام کیا ہے بہت حسین آرہا ہے سویٹنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو اب یہ میں نے پوری ایک بوڈل پانی کی زہنہ ختم کر لی ہے لازمی اچھا بچوں کو بھی ساتھ ساتھ وانی دیتے رہیں میں نے شیگ برات میں بنائے تھا پر کچھ پی رہو ہے بچوں کو بھوڑا ہے میں نے شیگ بنائے تھا ابھی میں بچوں کو شیگ پہ رہی ہوں تاکہ وہ پی نہیں سکتا بچوں کو چاہیے ہوتا ہے خود بھی تھوڑا سا ہاف اف یاس میں کام ہو جائے گا ہاف اف ہم سب ہی ابھی لیکٹشک کر لیں گے تاکہ انرڈی لیول آپ کا ڈالن آپ کو پہتہ بچوں کو تو بھوک لگتی ہے ہمی کو چاہیے ہی ہوتا ہے لیکن کام کرتے کرتے ہیں انسان کو ہر زیادہ انرڈی شاہی ہوتی ہے آج میں میں آپ کے ساتھ ایک چیز بھی شیئر کروں گی امی کے ساتھ جب میں گئی تھی تو میں نے ملٹی ویٹامنز لکھا ہے ڈاکٹر سے بول کے تاکہ اپنے لیے اسپیشلی کیونکہ ایج 30 کے بعد آپ کو ملٹی ویٹامنز کی ضرورت پڑتی ہے ملٹی ویٹامنز کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا خود خیال کرنا بہت ضرورت ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ بات میں اس کو لینا سٹارٹ کریں گے تو ملٹی ویٹامنز بہت سلو ہوگا تو میں نے ابھی سے ملٹی ویٹامنز لیا ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں بھی اور یہاں دال کو بھی جوش آگیا ہے اور یہ پکنا شروع ہو گئیں گے ابھی آرام سے پکتی رہیں گے میں نے اس کو رکھ دیا جیتنے سلو آنچ پہ اچھا جو زیادہ بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ڈیویلپ ہوتا ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ملٹی ویٹامنز جو کہ ڈاکٹر سے لکھوایا تھے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت سی چیزوں کے لیے ملٹی ویٹامنز بہت ضروری ہوتے ہیں میں اپنے ہزبن سے بھی کہہ رہی تھی بھی کہہ رہی تھی بھی شیئر نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بھی ہوگا اچھا امی کا اپوائنمنٹ لاکت نیشنل میں ہوتا ہے رومیٹالوجسٹ ہیں وہ ٹھیک ہے اور بسیکلی وہ رومیٹالوجسٹ ہیں ڈاکٹر تابی رسول بہت اچھے ہیں بہت اچھے بریف کرتے ہیں اور ٹھیک ہے تو امی کا چیک اپ تھا ففٹین ڈیز بعد اپوائنمنٹ تھی ان کی تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کو فائق رہا ہمیں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کریں کہ ان کو ان سے آرام آ جائے تاکہ پھر جو ہے ان ہی راکٹر سے ہم کنٹینیو جو ہے نا ان کا چیک اپ کرواریاں کریں اور ٹھیک ہے پھر میں نے جو ہے نا ان سے پوچھا کہ میں نے ان کو بتایا کہ جیسے ہم چلتے وقت نیز میں پین ہو رہا ہے ٹخنوں میں تھوڑا سا پین ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے تو اب آف ٹھرٹی آلماس آئے ٹھرٹی ٹو تو آئی ہاو ٹو کیڑز جو ہے نا اور سیزیرین جن کے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرنا بھی چاہیے ویسے نارملی بھی آپ کو اپنی کیار کرنی چاہیے تو میں نے اپنے ہزمن کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی لے لیں تاکہ جو ہے آپ اپنا ٹائم سے ہی سٹارٹ کر لو ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو لینا تو میں نے ان سے کہا اور انہوں نے مجھے میں نے کہا کچھ ایسا ملٹی ویٹیمنٹ دیں جو جس کا ملٹی ویٹیمنٹ کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے آپ کو بہت اچھے پتے ہیں اور اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر آپ کے ہیئر نیلز بہت سکین کو بھی بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا ٹابلٹس کا نیم آپ کے سامنے مینشن ہے میں نے یہ جو ہے گلسکو سمیت کی ہے ہاں گلسکو سمیت کی ہے جو ہے ڈیڈی لائیف کیر فارمولا 5 اپورٹن اینٹی ایکسیڈنٹ ہے فر ٹھول ویلنس سٹارٹ کر لیا ہے کل سے ہی کمیتہ سمیت میں ہوں میں نے نینا سمیت محبه کردیا میتے مائینا شروع کر دیا بیٹا کوڈنٹ آئیوڈین میکنیشیم کوپر زنگ اور جو ہے کلورائیڈ بہت ساری اس مطلب بیسیکلی اس کے اندر ویٹیمنز ہیں منرلز ہیں اور الیکٹرولائٹس ہیں ٹھیک ہے جی الیکٹرولائٹس آپ نے اگر ایڈ دیکھا ہو آہ آہ کیلسی کا ٹھیک ہے ویٹیمنز سی کی پرموشنز ہوتی ہے جس میں اس میں الیکٹرولائٹس بھی نام لیا جاتا ہے اس میں کوٹیڈ ہے منرلز بھی ہیں ویٹیمنز بھی ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں کو اور آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایج کے حساب سے آپ لوگ کو یہ اپنے کسی بھی جو ہے میڈیکل آفیسر سے آپ کو یا سرجن سے آپ کروا لیں جس سے بھی میڈیکل آفیسر جو ہوتے ہیں جنرل ان سے آپ کروا سکتے ہیں اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے تھے ہیں کوئی بھی اچھا ملٹی ویٹیمنز میں نے انہوں نے مجھے سیرپ اور یہ کہا تھا میں نے کہا آپ ٹابلٹ لکھ دیں لیکن کچھ ایسی ٹابلٹ لکھے گا جس کی بہت زیادہ سمیل نہ ہو تو اس کی سمیل بلکل نہیں ہے یہ مجھے بہت پسند آیا ابھی میں نے دو ہی ٹابلٹس یوز ہی ہیں اس کی سمیل بلکل نہیں ہے اس سینس میں مجھے یہ بہت اچھا لگ اگر آپ کو پتہ ملٹی ویٹیمنز والی جتنے بھی ٹابلٹس ہوتی ہیں اس کی بہت بری سی سمیل ہوتی ہے اوپن کرتے ہی بہت زیادہ بری سمیل لگتی ہے تو یہ جو ہے بہت اچھا رہا ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جی اس کے کا فارمولا ہے یہ ٹھیک ہے اور آپ اس کو ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زبردست کی سمگیے اور اس کا کیسا افیکٹ رہتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور ویسے تو یہ ساری ٹابلٹس ملٹی وٹیمینز کی ہوتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا تو یہ ٹابلٹس یوز کرنے سے کسی قسم کی کوئی بھی کسی قسم کو پرابلم نہیں ہوتی جس کے ابھی درد ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں ایج کے حساب سے اب آف تھرٹی جو ہوتے ہیں وہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں کچھ ٹینیجرز نے پرابلم ہوتی ہیں تو ان کو بھی یہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں ملٹی وٹیمینز ہیں تو یہ صرف اب آف تھرٹی کے لیے نہیں ہوتی ہیں اور ابھی میں نے سارٹ کیا میں نے اپنے ہزمن کو بھی فورس لی کہا کہ آپ بھی سارٹ کرو کیونکہ ان کا جو روٹین ہے لائف کی بہت تف ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی بھی پروپر ڈائیٹ تو نہیں لے پاتے ہم لوگ فوٹس بہت یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی ملک نہیں کرو رہے ہوتے گیپس کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں کافی تو اس لیے یہ بہت افیکٹیو ہے آپ لوگ ضروریوز کیجئے گا اور آج کا vlog فیلحال یہیں پر آئین کرتی ہوں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اب دوپیر کا لنچ میں بلائک والی دال مسور کی بن رہی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا بہت انپورٹنٹ یہ ایک چیز تھی آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کر لیجئے گا اگر آپ لوگ کے بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے اور باقی آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں کسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے پلیز لائک شیئر اور سبکرائب ہے چینل ڈاکٹر سے بہت سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں